باشیر خانے دوحفر آپ کے سامنے حاضر ہے آج ہم ایک چھوٹی چھوٹا سا بجٹ شیٹ کا ڈیش بورٹ بنائیں گے ایک ورگشیٹ بنائیں گے جو کہ ہم کسی ایوینڈ کے لیے بجٹ پلان کر رہے ہیں ہاو ٹو پلان دا بجٹ کیسے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کو اگر ہم ایک ڈیمو ڈیش بورٹ کے صورت میں پریزنٹ کریں اس کے لیے میں نے ایک بہت چھوٹی سی اگزیمپل رکھی ہے اور کچھ چیزیں بنا کر کر رکھی ہیں تاکہ آپ کا ویڈیو میں ٹائم سیف ہو لیکن ہم ڈیش بورٹ کو خود بنائیں گے آخر میں پہلے میں ایکسپلین کر دوں یہ تو ڈیش بورٹ ہے اب کوئی بھی ایوینٹ آپ کر رہے ہو تو اس میں آپ کو ایسٹیمیٹ لگانا پڑے گا بھائی کتنا خرچہ ہونے جا رہا ہے اور کیا انکم ہوں گی تو پہلے ہم خرچوں کی بات کر لیتے ہیں میں نے ایک سیمپل سا ٹیبل بنایا ہے جس میں ڈسکرپشن رکھیے کٹیگری رکھیے کونٹیٹی رکھیے یونٹ کاؤس رکھیے اور اماؤنٹ رکھا ٹھیک ہے اب میں نے کچھ کٹیگرائزیشن کی ہوئے لوکیشن فوڈ پروگرام سپلائز یعنی کہ اگر مجھے روم رینٹل لینا ہے کوئی لوکیشن دیکھنی ہے تو اس کا پندرہ سو ڈالر خرچہ ہے تو میں نے ایک ایک سپنس کے اندر اس کو پندرہ سو ڈالر لکھ دیا ہے پیٹرنگ کے لیے فوڈ اور ڈرنکس کچھ کھانے پینے کے اندظام کرنا ہے تو پانس سو ڈالر میں نے اس کے رکھ دیجئے اور اگر کوئی سپیکر کے لیے کوئی ایکیپمنٹ وغیرہ چیزیں لینی ہے پروگرام کے لیے تو میں نے پروگرام کے لیے چیز سو ڈالر رکھ دیئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا ہے کہ کچھ پین پینسل کی سپلائز اگر ہم وہاں پروائیڈ کریں گے دیں گے تو کسٹمر کے لیے تو کسٹمائز پینس کے لیے بھی میں نے کچھ اس کی یونٹ کاؤس رکھ کے ڈیر سو کانٹے رکھی اور ایک امار رکھ دیا اس کے علاوہ میں نے کچھ آڈیو سیڈیز خریدی ہیں اور اس میں کچھ اپنے چیزیں ریکارڈ کر کے میں کوئی جا کر کے بیچ ہوں گا میں نے پچاس سیڈیاں بنائی ہیں اور تین ڈالر میں نے پاس کاؤسٹ آ دیا میں نے ایک سیڈیز سیمپل سا رف سا بنایا ہے آپ کا بجٹ کچھ اور ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کوئی پانچھے کٹیگریز کی ڈیٹیلنگ کر دیئے تھوڑی سی ٹھیک ہے ٹوٹل امانٹ بنتا ہے کنیڈی ایٹ زیرو ایٹ پوائنٹ فائی اتنا ایکسپینس ہمیں لگ رہا ہے اس ایونٹ کو کرنے کا ہمارا بجٹ اتنا خرچے کیا ہو سکتا ہے اب انکم کیا ہوگی انکم میں میں دو دو کر کے کولم بنایا ہے یہ جو کولم ہے ایچلی یہ ایسٹیمیٹ ایسٹیمیٹڈ کاؤس رکھی ہے اس کو میں الگ الگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا الگ سا محسوس ہوگی اب میں کہتا ہوں کہ جی میرے پاس اس ایونٹ میں شامل ہونے کے لیے جو بھی آئے گا اس کو میں ریجسٹر کروں گا اور ریجسٹریشن کے لیے میں نے ایک کاؤس رکھی کیونکہ ظاہر ہے وہ تھوڑا پے کریں گے تب ہی تو اس ایونٹ میں آئیں گے تو بھائی مجھے فورٹی فائی ہنڈڈ ڈالر مجھیں گے لیکن میں ازیوم کرتا ہوں کہ طلب پہ چھتر بھی آگئے سیونٹی فائی بھی آگئے تو تری تری سیونٹ فائیو ڈالرز مجھے مل جائیں گے تین حضر تین سو پیچھتر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آڈیو سیڈیز میں نے خرید دی تھی اگر میٹ سے وہ آہ ان کی میں نے کاؤسٹنگ جو میں نے ریکارڈنگ کر کے ان کو دوں گا دس ڈالر کی بھی میں بیچ ہوں اگر پندرہ لوگ آتے ہیں ڈریٹسوں ملیں گے اور اگر تین لوگ بھی آئے تو تیس ہی ملیں گے میں نے چوٹی منیمم سائٹ پہ کاؤسٹنگ کری یہ میرے پاس انکم آ سکتی ہے جو کہ تین ہزار چھار سو پائنٹ ڈالر ٹوٹل بنتی ہے دو شیٹیں بنائیں ایک پہ گھرچہ لکھ لیا ایک پہ آنے والا یعنی کہ آنے والا پیسہ بھی لکھ لیا ہے جانے والا پیسہ بھی لکھ لیا ہے دونوں شیٹیں بنا دی ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک ڈیش بورٹ بنائیں گے ڈیش بورٹ کی صورتحال کچھ یہ ہے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اس لیف سائٹ پہ سمری ہے کہ ٹوٹل ایکسپینس کتنا ہوا ٹوٹل انکم کتنی آ رہی ہے اور آپ کا پروفٹ کیا ہو سکتا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا بلوگ بنا دی ہے اس کے علاوہ جو خرچے ہیں ان کو کٹیگرائز کر دی لکیشن پر کتنا خرچہ ہوا پرگرام میں کتنا خرچہ ہوا پوٹ ڈرنگ سپلائز ان سم میں کتنا کتنا خرچہ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے ایک گرافیکل پریزنٹیشن دے دی ہے اس نے ایک سیمپل ہے تاکہ پتہ چلے کہ چھوٹے سا دیش بورٹ کو ایک چھوٹی سکرین پہ دیش بورٹ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک سکرین پہ ساری سمری آپ کو کسی بھی پروجیکٹ کی کسی بھی کام کی نظر آ رہی ہے سمرائز فورم ہے تو یہ ٹوٹل یہ ورکشیٹ آپ کو پیچھے ڈیٹیلنگ کتنی بھی لمبی ہو جائے کتنے زیادہ آپ اس پر چیزیں ڈال لیں لیکن سمری ہو کے ریزلٹ اسی طرح آئے ٹھیک ہے آئیے ہم اس دیش بورٹ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں دیکھیں بیک گراؤنڈ ہے بلو کلر کا بلکہ دو بلو کلر رہے بلکہ تین بلو کلر رہے ہیں ہیڈر کا الگ ہے تو میں نے یہاں پہ ایک سمپل شیٹ رکھی ہوئی ہے میں اس کو ایسا لمبا کرتا ہوں اچھا ہم نے جو ہے اس کو لے کے جانا ہاں ہیں تھوڑا سا ادھر تک تو میں نے یہاں تک کیا جے تک اور میں نے اس میں پیچھے بیک گراؤنڈ لائٹ کلر دیتی ہے بلو کلرنگ سے تھوڑا سا لک بہتر ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں دیکھیں دو سیل چھوٹے کیے ہیں تاکہ آپس میں جب دو چیزیں بن رہی ہوں تو اس میں ایک چھوٹا سا گیپ آیا تو اچھا ایک آہ مارجن ڈائپ کا اسپیس مل جائے اس کا کلر تھوڑا سا میں ٹاک کر دیتا ہوں یہ میں نے تھوڑا سا لائٹ ٹاک کر دیا اچھا اوپر میں تھوڑا سا اس میں دیکھیں جیسے ہم نے یہاں ہیڈر بنائے ہیں ہم دو ہیڈر بنائے ہیں اوپر میں ہیڈر بنائیتا ہوں بلکل ہم اس کو ایسے ہی ڈسپلی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جیسا کہ ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر میں ہونڈ کلر وائٹ کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ پرومنٹلی آئے ہم نے یہاں لکھا ہے جی بجٹ سمری اور سمری آف ایکسپینسز ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ہم یہاں بھی لکھ دیتے ہیں بجٹ سمری ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ لکھنے میں دیکھا آہ کنٹرول بی کر دیں دیکھیں لکھ بنتی چلی جا رہی ہے یہاں حملی دیتے ہیں ایکسپینس سمری یا سمری آف ایکسپینسز ورڈنگ آپ کچھ بھی یوز کر لیجئے میں آپ کو ایک سیمپل دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں اگر دیکھیں تو یہاں پہ آہ تین آہ ڈیفرنٹ کلر کے آہ سیلز ہیں جس میں کہ آپ کو ڈیٹا الگ پھوڑا سا نظر آ رہا ہے باقی جو ہیں وہ ہیڈرز ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل ایکسپینس ٹوٹل آہ انکم اور پروفٹ تو اس طرح ہم کیا کریں گے جو پہلا پارٹ ہے یہ ہم مرچ سیل کر کے بڑھا کریں گے اور یہاں لکھیں گے کیا ٹوٹل ایکسپینسز ٹھیک ہے اب یہ دیکھ ذرا کم ہی رہا ہے اس کو ہم وائٹ کر دیتے ہیں نیچے آتے ہیں اب یہ وہ سیل ہے جہاں ہمیں اماؤنٹ لکھنا ہے پہلے تو میں اس کو مرچ کر دوں گا اور یہاں وائٹ کر دوں گا یا وائٹ نہیں کچھ اور ساری وائٹ تو کلر ہو گیا اس کا آہ اس کو میں بلیک ہی رہن دیتا ہوں اس کا بیک کراؤنٹ ٹھوڑا ڈیفرنٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کچھ اور ہی چیز بن گئے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں ان دونوں کو کوپی کرتا ہوں اور ایک سیل چھوڑ کے پیش کرتا ہوں پھر ایک سیل چھوڑ کے پیش کرتا ہوں اس سے ایسا کچھ ہو گیا کہ اب اس کو چیزے ٹوٹل انکم کر دیجئے اس کو بیری گوڈ ہو گیا اس کو کر دیں ٹوٹل آہ یہ ٹوٹل کی ضرورت نہیں جو آپ کا پروفیٹ بندہ ہے وہ آ جائے ٹھیک ہے پروفیٹ ان ڈالر اب یہاں پہ کیا ویلیو آئے گی ہم ہوئی ایکول سو سین لگائیں گے ہم ایکسپنس کا ٹوٹل چاہیے ہم ایکسپنس کے فارم میں جائیں گے اس پہ قصہ اٹھ کے پینٹر مار دیں گے کچھ بھی نہیں کیا ایکسپنس آگیا ہے ٹھیک ہے کرنا یہ ہے کہ اس کو درہ ڈالر فارمیٹ میں دکھانا تھوڑا بہتر لگے اچھا ڈالر جو ہے وہ تھوڑا سا اکاؤنٹنگ کی اس میں آ رہا ہے میں اس کو کرنسی میں کنورٹ کرتا ہوں تو ڈالر ساتھ لگائے گا میں اس کو بول بھی کر دیتا ہوں تو یہ آگے جناب پہلا ریزلٹ اور اس فارمیٹ کو میں نیچے کاپی کر دیتا ہوں کہ بار بار مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑے اس کو کلک کرتا ہوں اس کو کلک کرتا ہوں اب یہاں پر میں ایکولس ٹو کا سائن لگا ہوں ایکولس ٹو کے ساتھ لگاتے ہی مجھے یہاں پہ انکم ٹوٹل انکم چاہیے یہی ٹوٹل انکم اس کو لکھ کر کے میں نے جیسے ہی انٹر کیا یہاں اس کی ویلیو آگئی یہاں پہ میں ان کو پلس مائنس کر لیتا ہوں یعنی کہ جو کچھ بھی میرے پاس انکم آئی ہے مائنس جو ایکسپینڈیچر ہوا ہے یہ میرا ٹوٹل پروفٹ ہو گیا ٹیک ہے یہ ایک سائیڈ بن گئی لیکن اگر آپ اس کو اس سے کمپیر کریں تو یہ تھوڑی سی کلرنگ کا فرق ہے but that's fine میں یہ دو سیل سیلیک کر رہا ہوں کنٹرول دبا کر کے بلکہ تیسرا بھی بلکہ کام کرتا ہے نا ایک سیل یہاں سے ایک رو اڑاتے ہیں باقی one two three ان کو تھوڑا سا ان کی رو ہائٹ کم کر لیتے ہیں اب یہ fourteenth ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ nine کر کے دیکھو اب یہ تھوڑا سے decent لگ رہے ہیں ٹھیک ہے exactly وہی coloring نہ ہو کچھ بھی نہ ہو لیکن ایک idea ہو کہ اس طرح آپ یہ dashboard design کر سکتے ہیں color scheme آپ کی اپنی ہو سکتی ہے کچھ بھی ٹھیک ہے تو جناب left part ہم نے design کر لیا اب ہے یہ expenses والا part expenses کے اندر یہ دیکھیں تو same چیزیں آ رہی ہیں اچھا ہمیں اور سیل چاہیے ہوں گی کیونکہ ہمارے پاس excess زیادہ ہیں کوئی بات نہیں سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے پاس expenses کی categories کیا ہیں ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ چاروں categories کو میں یہاں اٹھاتا ہوں اور یہاں page کر دیتا ہوں تاکہ جب میں یہاں ان کو لکھنا شروع کروں تو ٹھیک ہے سب سے پہلے location. اس کے بعد ایک space پھر ہے food and drink. ٹھیک ہے اس کے بعد ایک space پھر ہے اچھا spacing میں اب ہمیں فبلم آگیا ہمیں ہم یہاں دیکھیں تو ہم نے کیا کہہ ہم نے پہلے دو کے بعد ایک چھوٹی رو لیے پھر ایک کے بعد ایک چھوٹی رو لیے پھر ایک کے بعد ایک چھوٹی رو لیے ٹھیک ہے تو ہم یہاں ایسا کرتے ہیں پہلے یہ دو لیتے ہیں اس کے بعد چھوٹی رو کا مرتب ہے کہ چھوٹی رو واقعی اس کو ہم نے نائن کیا تھا ہم اس کو سیون کرتے ہیں تھوڑا اور چھوٹا ہوتے گا اُن دونوں کا گیپ بھی چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد هم اس سے پہلے بھی ایک سپیس دیتے ہیں اور اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں اس کو رو ہائٹ کو ہم کر دیتے ہیں سیون آئی پلیپ سیون کیا تھا پہلے یہ بھی سیون ہے یہ بھی سیون ہے ٹھیک ہے یہ فود آ گیا پوٹ کے بعد آ جائے گا پروگرام پروگرام کے بعد تھوٹی لائن چاہیے تو چھوٹی رو ہائٹ چاہیے پورمیٹ رو ہائٹ سیون انٹر یہ بھی ہو گیا پروگرام کے بعد کیا ہے سپلائیز سپلائیز کو لگ لیتے ہیں تاکہ یہاں سپلائیز آ جائے اور آخر میں کیا ہے ایدرز ایدر اس کو میں اڑا رہا ہوں اور آخر میں اب مجھے یہاں ایک گیٹ ہے یہ انسیٹ رو اس کو چھوٹا کر دینا ہے اس کے ہائٹ کو سیون کر دینا ہے اور یہاں آگیا ایدرز اب دیکھا جائے تو میں نے صرف اس کی رو کولم ایڈجسمنٹ کے لیے یہ اس قسم کی سیٹنگ کی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ ان روز کو جو چھوٹی نظر آ رہی ہیں اور چھوٹا کر دیں تو بڑا اچھا بیچ میں ایک اسپیس کٹرولنگ ہو جائے گا رو ہائٹ کے ذریعے سیون کو میں فائی کر دوں یا سکس کر دوں اور چھوٹا کر دوں ٹھیک ہے اب یہ اور تھوڑا سا مجھے بہتر لگ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا آگے کیا ہے آگے ہمیں دناب ان سب کے ریزل چاہیے اور ظاہرے کلر سکیم میں کچھ ایسا کلر چاہیے یہاں ہم نے کیا کلر کیا یہاں آپ نے بلو لیا ہے ہم بھی یہاں ڈارک بلو لے لیں گے تو ایکسپنسز ہمیں اس طرح یہاں چاہیے ہیں ایکسپنسز اس کے بعد ایک دو تین چار پانٹ ان سب کو سلیکٹ کیا میں نے کنٹرول کی دبا کر کے اور ان کو ہائلائٹ کر دیا ان کا کلر تھوڑا ڈیفرنٹ کر دیا اور اس کے اندر جو بھی ٹیکسٹ آئے گا اس کو ایسے کر دیا اس کو میں نے جو بھی ٹیکسٹ آ رہا ہے اس میں میں نے کرنسی بھی لگا دی اور بس کافی ہے اتنا کافی ہے اور بول کر دیا ٹھیک ہے لیکن اب یہ لوکیشن کا ٹوٹل ایکسپنسز آئے گا کہاں سے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس ٹریش بورڈ میں فنکشن ڈیوز کیا ہوئے وہ فنکشن ہے سم اف کا اور میں نے کہا ہے کہ ایکسپنس میں سے جو لیفٹ سائیٹ پہ چیز ہے وہ اٹھا ہے و ٹھا تو میں نے سم اف کا فنکشن ڈیوز کیا ہے ہم بھی سم اف کا فنکشن ڈیوز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جا کر کے ایکسپنس دیچر کو دکھنا ہوگا یہ ہے ایکسپنس اس پورے ایکسپنس کو ہم نے جو ہے ایک جس کو سلیکٹ کریں گے آپ دیکھیں میں نے اس پورے کو سلیکٹ کیا اور اس کا نام دے دیا ہے ایکسپینس کیٹیگری سے اماؤنٹ تک تاکہ میں کیٹیگری سلیکٹ کروں سم اف کے فنکشن کے اندر اور اس کا اماؤنٹ اٹھا کر دیا یہاں میں نے اس کو نام دیا ایکسپینس لکھا میں نے ٹائپ کیا اور انٹرپریس کی یہ جو رینج میں نے سلیکٹ کی تھی اس کا نام ایکسپینس بن گیا اس کے بعد میں کیا کروں گا جو اماؤنٹ ہے اس پورے amount کو یہاں تک میں نے یہاں amt لکھا amt یعنی کہ اس کو بھی ایک name range دے دیا amt تو میرے پاس expense کی category سے لے کے amount تک ایک range اس کا نام ہے expense اور صرف amount کے column کی ایک range اس کا نام ہے amount اس کو میں استعمال کر دوں گا بھائی کہاں پہ دیکھئے گا یہاں میں لکھوں گا equals to equals to sum if یعنی کہ sum کرے conditional condition میں سب سے پہلے range میں نے ایکٹیوں کے expenditure اٹھا رہے ہیں expense کے میں نے range بنائی یہ بجائے اس کے کہ میں وہاں row cell column number دوں میں نے اس کا expense کے نام کا دیکھے یہاں لکھا رہا ہے click here name range موجود تھی کہ جی وہ ساری range جو اس کا نام expense سے وہ یہاں اٹھا لے criteria کیا ہے بھائی criteria یہ ہے کہ اگر اس میں location لکھا رہا ہے تو وہ اٹھا لے comma sum کیا کرے بھائی جہاں جہاں location لکھا ہوا ہے وہ ہے amt یعنی کہ ہم نے جو last column منائی تھا amount کہ amt enter آپ دیکھیں جہاں جہاں amount اس range میں اس expense کی range میں جہاں جہاں word location لکھا ہوگا اس کو یہ sum کر کے لیے آیا ہے اس میں ایک ہی location ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور location یہاں ڈالتا ہوں اور اس کا amount یہاں لکھ دیتا ہوں پندرہ سو ہے نا تو ڈیر سو اور یہاں لکھ دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں sorry میں نے spelling کالت لکھ دی spelling ٹھیک کرتا ہوں location کی دیکھتا ہوں کہ پندرہ سو وہاں سولہ سو پچاس ہوا یا نہیں آئیے دیکھئے سولہ سو پچاس ہو گیا تو اس function کے تحت جو میں نے یہ لکھا ہوا ہے میں منابع علی اس کو کرتا ہوں copy اور دیکھتا ہوں food اور drink کا paste کرنے سے آرہا ہے 500$ expense میں دیکھیں food drink 500$ very good ٹھیک ہے ابھی میں اس location کو ہٹا رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے بننا ہے اس کو copy کرتا ہوں ادھر paste کرتا ہوں ادھر paste کرتا ہوں ادھر paste کرتا ہوں میرے سارے expenses آگے other میں کوئی expense ہی نہیں آرہا بھئی یہ تو زیادتی ہے other میں expense کیوں نہیں آرہا اگر آپ دیکھیں تو other expense amount ادھر دیکھیں تو other میں s لگایا اس spelling گلتیا تو اس کو میں s کر دوں یا اس کا s ہٹا دوں میں نے یہاں s لگا دیا اور یہاں آتا ہوں تو others no value آرہی ہے ٹھیک ہے یا میں یہاں سے s ہٹا دیتا ہوں اور وہاں سے بھی s ہٹا دیتا ہوں تو دونوں match کر جائیں گے اس طرح میں نے some if کا function use کر لیا بھائی some skip function سے مجھے یہ فائدہ ہوا میں چاہوں تو تھوڑا سا اس کو اور ساتھ ملا دوں تو it looks better جناب دو کام ہو گئے بجٹ کی سمری آگئی expense کی سمری آگئی اچھا expense کی سمری تو آگئی ہے expense کی سمری ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو میں یہاں graphical طریقے سے represent بھی کرنا چاہتا ہوں اگر میں اس کو graphical طریقے سے represent کرنا چاہتا ہوں تو میں وہی کروں گا جو میں نے یہاں کیا ہے expense کی categories ساری اٹھا لوں گا copy کرتا ہوں اور اپنے پاس یہاں نیچے کہیں paste کر دیتا ہوں کہ user کو نظر نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اچھا یہ کیونکہ ہوا ہے یہ ساری وہ categories ہیں جو کہ میں نے یہاں رکھی ہوئی ہے ان کے آگے مجھے magnitude ان کے آگے مجھے values چاہیے یعنی کہ equals to location میں کیا value چاہیے جو value یہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے equals to food میں کیا value چاہیے جو value یہاں آ رہی ہے یہ میں بتاتا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں ادھر کیا value چاہیے یہاں 600 program میں آ رہا ہے program کے بعد supplies میں کیا value چاہیے یہ چاہیے enter کر دی اس کے بعد یعنی کہ میں نے equals to اور cell reference دے کے enter کر دیا یہاں جو بھی value آ رہی ہوگی same یہاں copy ہو رہی ہوگی یہاں پہ کیونکہ cells میں gap gap آیا ہوئی ہے یہ gap آیا ہوئی ہے یہ gap آیا ہوئی ہے اگر میں اس کو select کروں گا تو میرا چارٹ ان gaps کو بھی ایک عدد category سمجھ کے اس کو 00 لے لے گا میں چاہتا ہوں کہ ایک copper sheet یہاں بنی ہو simply یہ sheet اور insert میں گئے اور کوئی بھی graph لے لیا سمجھ آ رہا ہو آپ وہ بھی کر سکتے ٹھیک ہے اور یہ بہت سارے graph recommended graphs بھی آ رہے ہوتے ہیں اب recommended graphs لے لیں ہم اسی کو تھوڑا follow کرتے ہیں ہم نے horizontal graphs لیے ہیں اور اس کو میں okay کر رہا ہوں اس کے سمجھ کے chart بن گیا اس کا title ہٹا دیتے ہیں بھائی title چاہیں تو رکھیں چاہیں تو ہٹا دیں اس کے علاوہ جب آپ اوپر جاتے ہیں تو اس کی بہت ساری designing of graph اس کے سمجھ کی چیزیں آ رہی ہیں ہم اس کے جا کر کے access ہٹائیں گے طریقے ہو جائے گا access نہیں ہٹاتے access title ہٹاتے ہیں access title سے بھی ہمیں chart title ہٹا جاتے ہیں chart title ہٹ گیا chart کے labels لگا دیتے ہیں labels ہم نے لگا دیا آگے bread line all good واقعی ساری چیزیں ہیں ہمارے بات کیونکہ اب اس chart کو کچھ بھی نہیں کرنا اس chart کو چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کیا اوپر لے گئے control جی آہ control وائس آری گلتی ہو گئی آہ کیا ہوا آہ ای تینک اس سے کچھ گلتی ہو گئی اور chart خیر chart بنانا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے اور لمبا کام بھی نہیں click 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 اس کے بعد select ٹھیک ہے اور chart title ہم یہاں سے اڑھا جاتے ہیں یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اور وہاں سے بڑھا سکتے ہیں میں اس کو چھوٹا کر رہا تھا اس میں وہ چھوٹا کرنے کے چکر میں وہ میرے ہاتھ سے چلے گئے اب میں اس کو اوپر لکھے جاتا ہوں move کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اوپر move کر کے لکھے جاتا ہوں اور اس کو یہاں پہ مناسب سی جگہ کر کے fit in آ جائیے اس blue color کی boundary کے اندر اور presentable لگے تو i think ایک چھوٹے سا duration میں ہم نے ایک چھوٹا سا dashboard بنا لیا graph بھی موجود ہے آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں یہ جو اس کا delete mark یہ بھی کلا گیا آپ اپنی موجود سے کوئی اور graph بھی لگا سکتے ہیں graphs کے color بھی change کر سکتے ہیں bars کے colors بھی change کر سکتے ہیں اور اس طرح ایک چھوٹا سا dashboard آپ بنا سکتے ہیں تو i hope کہ آپ کو کچھ idea ملا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا dashboard ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور آگے ہم اور بھی کئی کسیم کے اس سے بہتر اور اس سے اور interesting کسیم کے dashboard ہم اب بنانا شروع کریں گے slow slow توڑا توڑا کر کے امید ہے آج کے سیشن سے آپ نے کوئی کوئی ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو برائی مہربانی میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اب میں جایا چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے thank you very much ج energیم موسیقی